بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف لایا آپ کے لئے اعوذ باللہ کا ایک ایسا وظیفہ جو آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا آپ کی تمام بیماریاں ختم کر دے گا اور آپ کو کاروبار میں خوب ترقی عطا کرے گا یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جو آج تک آپ نے نہ سنا نہ دیکھا اگر آپ اپنے محبوب کے دل میں شدید محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آج کا یہ خاص عمل ہے آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے اور میری وہ بہنیں جن کو بالوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے بال سر میں نہیں اگتے ہیں یا میرے بھائی جو کہ گنگپن کا شکار ہو رہے ہیں ان کے لئے بھی آج یہی عمل ہے تو ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ نوٹفیکشن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے کاروبار میں اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو آپ آعوذ باللہ ہی کا وظیفہ کریں کیسے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار خوب 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 ترقی کرے یعنی جب وہ کاروبار اپنا شروع کرے پیسے انویسٹ کرے تو اب اس کا کاروبار چمکے بھی تو اسے چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ آعوذ باللہ ہی کا وظیفہ کرے اول آخر تین تین بار درود پاک سات دن تک یہ عمل کرے انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے کاروبار میں ترقی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے کچھ میری بہنیں کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جن کو بادی یا خونی بواسیر ہو جاتی ہے اور یہ سب گرم اشیاء کھانے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے تو ایسی بواسیر کا علاج آج میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اگر کوئی شخص بادی یا خونی بواسیر میں مبتلا ہو تو وہ نقشہ آعوذ باللہ کسی کاغذ پر لکھ کر موم جامعہ بنا کر گلے میں ڈال لے یا بازو کے ساتھ باندھ لے اور آعوذ باللہ ہی کا وظیفہ رات کو سوتے وقت تین تیس بار پڑھے ایسا کرنے سے انشاءاللہ اس موزی مرض سے نجات مل جائے گی آپ چاہتے ہیں کہ محبوب کے دل میں شدید محبت پیدا ہو جائے یا شوہر اپنی بیوی کے لئے یا بیوی اپنے شوہر کے لئے چاہتی ہے کہ وہ اس کے لئے بے حد محبت کرنے والا بن جائے اس کی ہر بات سنے مانے تو اپنی شدید محبت پیدا کرنے کے لئے 99 ٹائم یعنی 99 بار نماز فجر کے بعد سورہ لحب پڑھیں اور اول آخر تین تیس بار آعوز باللہ ہی کا وظیفہ کریں اس کا نقش لکھ کر گلے میں ڈالیں تین ماہ یہ عمل کریں اور پھر کمال دیکھیں کہ کیسا کمال ہو جائے گا اگر آپ کا بچہ کن ذہن ہے یا سبق جلد بھول جاتا ہے یا آپ کا کام دماغی نویت کا ہے جیسے وکلہ، اسادسہ، ڈاکٹر، آفس میں کام کرنے والے حضرات ان کے لئے یہ وظیفہ کسی توفہ سے کم نہیں اس سے ان کی آداشت بہت تیز ہو چائے گی اور ہر چیز یاد رہے گی عمل کیا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ غور سے سن لیجئے عمل میں بالکل بھی ہیر پھیر یعنی اوپر نیچے یہ عمل نہیں ہونا چاہیے کہ آوز باللہ ہی کا نقش لکھ کر گلے میں ڈالیں اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد تین تیس بار آوز باللہ ہی پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ پانی پی لیں یہ پانی بچوں کو پلا سکتے ہیں اس سے بچوں کی آداشت میں اضافہ ہوگا اور انہیں سبق یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی میری وہ بہنیں یا میری وہ بھائی یا وہ میرے بزرگ حضرات جو سر درد یاد سر کا درد ختم کرنے کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تین تیس بار صرف تین تیس بار یعنی تھرٹی تھری ٹائم آوز باللہ ہی پڑھ کر دم کریں دو دن میں تین بار دم کریں سات دن ایسا کریں نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں یا سر پر باندیں سر درد کبھی نہیں ہوگا جو بچے رات کو سوتے ہوئے اکثر رونا شروع کر دیں یا ڈراؤنے خواب دیکھتے ہوں تو نقش اعوذ باللہ ہی لکھ کر ان کے گلے میں ڈالیں اور سوتے وقت تین تیس بار اعوذ باللہ پڑھ کر ان کے سینے پر دم کر دیں انشاءاللہ ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے اگر آپ مکان یا دکان میں جن وغیرہ یا آسیب وغیرہ کا اثر محسوس کرتے ہیں آپ رات کو اڑتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی چل رہا ہے یا آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی آپ کا بستر کھینچ رہا ہے یا آپ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے یا کچھ بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا گھر کی چیزیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں تو بروز جمع رات سورہ بقرہ مکمل پڑھیں سو نینانوے یعنی نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن ٹائم آوزو باللہ ہی پڑھیں پانی پر دم کریں اور دیواروں پر چھڑکیں آوزو باللہ ہی کا نقش لکھ کر مکان اور دکان میں لٹکا دیں انشاءاللہ مکان دکان ہر طرح سے محفوظ رہیں گے آسیب جنات آگ اور چوری وغیرہ سے دکان کی حفاظت ہو گئیں اگر کوئی شخص بینائی جس کی کمزور ہے اور اینک کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے تو درزیل روحانی علاج محصر ثابت ہوگا نینانوے بار آوزو باللہ تین تیس بار یا بصیرو اور ایک بار سورہ یاسین کا وظیفہ کر کے پانی کے گلاس پر دم کر کے آنکھوں پر ملیں یہ عمل تین ماہ تک لگاتار کریں انشاءاللہ آپ کی اینک بھی اتر جائے گی اور اینک کا نمبر کبھی بھی نہیں بڑھے گا بینائی بھی کمزور نہیں ہوگی اور اب وہ میرے بہن بھائی جو کہ گنجپن کا شکار ہیں بال اکثر جو یہ جو بہادوں کا موسم ہوتا ہے اس میں بال اکثر گرتے ہیں اور ایسے نہیں کم نہیں بلکہ کسرت سے گرتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک بوتل میں تلوں کا تیل لے کر اس پر دو سو گیارہ بار آوزو باللہ ہی پڑھ کر اکتالیس دن تک دم کریں اور اس کے بعد آپ نے روزانہ نو سو نینوے بار نو سو نینانوے بار یا نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن ٹائم پڑھیں پھر تیل کو سر میں لگانا شروع کر دیں آوزو باللہ کا نقش لک کر گلے میں پہن لیں یہ عمل تین ماہ تک کریں انشاءاللہ سر پر بال اگنا بھی شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد کبھی بھی بال نہیں گریں گے بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے اور بہت ہی آزمودہ یہ چند وظائف جو میں آپ کی خدمت میں لائیں ہوں یہ تھا میراج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہے میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے درود پاک تو فتن پیش کیا یا پھر جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کریں آپ کی مشکلات دور کریں اللہ پاک اپنی جناب سے آپ کو بے شمار عطا فرمائے کیونکہ اللہ پاک جب عطا فرمانے پہ آتا ہے تو وہ اپنے بندے کو بے شمار عطا فرماتا ہے کیونکہ اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ